بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلیم نحمدہو و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حضرات کو یہ سعادت مل لئی ہے اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے کا شرف ان کو نصیب ہو رہا ہے تو یہ بہت بہت مبارک ہو اللہ اس سفرِ حج کو آپ کے قبول بھی فرمالے آسان بھی فرمالے حقیقت بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے حسرت لے کے چلے گئے قبروں میں پہنچ گئے اور وہ تمنا ہی لے کے چلے گئے لیکن ان کو حج کی بیت اللہ کی حرمین کی یہ زیارتِ نصیب نہیں ہوئیں بہرحال جن کو یہ شرف مل لہا ہے تو بہت بہت ان کو مبارک ہو اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد و خواتین جو بھی اس سفر میں جا رہے ہیں اللہ زندگی کا بہترین سفر بنا دے اللہ پاک اس سفر کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے اور اللہ پاک اس سفر کو آسان بھی فرمالے قبول بھی فرمالے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ آپ حضرت یہاں جمع ہوئے ہیں شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ اور اللہ رب العزت نے جو یہ توفیق عطا فرما رہے ہیں تو سیکھنے کے لئے آپ حضرت یہاں آئے ہیں تو ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو کلاسیں ہوں گی حج سے متعلق تو یہ چار کلاسیں ہوں گی اور پہلی کلاس جو ہے وہ آج کی روحِ حج عمرہ ہوگی میں اس کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا دوسری کلاس یہ عمرے سے متعلق ہوگی کہ عمرہ کیسے کرنا ہے سنت کے مطابق آداب کے مطابق تیسری کلاس حج کے متعلق ہوگی اور چوتھی جو کلاس ہوگی اس میں جو زیارتیں ہیں مکہ مکرمہ کی حرمین کی مدینہ منورہ کی مسجد حرام کی ان زیارتوں سے متعلق آگاہی ہوگی اور ان کے متعلق انشاءاللہ بتایا جائے گا تو ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حضرت یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ان چاروں کلاسوں کے اندر اول سے آخر تک احتمام سے انشاءاللہ شرکت کریں اس لیے کہ اس لیے کہ دیکھئے حج جو ہے وہ ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے آپ اگر اس کے بعد اللہ توفیق عطا فرما دے کر بھی لیں گے تو نفل حج ہوگا فرض حج آپ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مشقت والا سفر ہے ایک سفر ہے گرمی کا حج ہے اور انسان دوسرے ملک میں ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ رش ہے ازدہام ہے اور چلنا ہے ایک مشقت والا سفر ہے اور ایک بات آپ یہ بھی دیکھئے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ بانی کعبہ ابراہیم علیہ السلام خود اللہ پاک سے یہ دعا کر رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ کہ اللہ تعالی ہم کو ان عبادتوں کے طریقے آپ سکھا دیجی تو اب میں جو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھئے گا کہ یہ چار قلاسیں آپ نیت کر لیں عظم کر لیں کہ انشاءاللہ احتمام سے اول سے آخیر تک احتمام سے ان قلاسوں میں شریک ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کہ یہ جو ایک فرض آپ ادا کرنے جائیں گے آپ کو اللہ حج مقبول انشاءاللہ نصیب فرمائیں اور قبولیت والا حج اللہ عطا کریں اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان ساری قلاسوں کے اندر جب انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے سیکھیں گے سمجھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا یہ مشقت والا سفر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آسان ہو جائے گا اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہی حج کی اندر دعاؤں میں سکھائی گئی یعنی ایک انسان جب حج کی نیت کرتا ہے تو اس کے اندر یہ دو باتیں مانگی گئی ہیں بقائدہ یہ دعا سکھائی گئی بقائدہ یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ تم اللہ پاک سے یہ دو باتیں مانگو اللہم انی ارید الحج والعمرت فیسرہما لی وتقبلہما منی اے اللہ میرے لیے یہ حج کا فریضہ آسان فرما دے اور قبول فرما دے تو اب میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ انشاءاللہ جب یہ چاروں کلاسیں اول سے آخر تک جانے والے مرد و خواتین احتمام سے اس میں شرکت کریں گے اول سے آخر بیٹھیں گے جو باتیں ہدایات ہیں ان کو نوٹ کریں گے سمجھیں گے انشاءاللہ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کا سفر آسان بھی ہوگا حج کا سفر اور دوسری بات میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ اللہ حج مقبول نصیب فرمائیں گے حج مبرور نصیب فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کر لیں تو آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ چاروں کلاسیں احتمام سے انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے اب یہ جو آج کی پہلی کلاس ہے اس کا نام ہے یوں کہہ لیجئے کہ روح حج عمرہ آپ کو پتائے کہ ایک انسان کا جسم ہوتا ہے ایک اس کی روح ہوتی ہے اگر روح نہیں ہے جسم کے اندر تو آنکھ ہے دیکھنے سکے گی زمان ہے بولنے سکے گی تو ایک حج عمرے کی شکل ہے اور ایک حج عمرے کی حقیقی روح ہے اس کی حقیقت ہے تو دیکھیں شکل تو کوئی بھی جائے گا ظاہری باتیں جو بھی جائے گا وہ بہت اللہ ہی جائے گا کہیں اور تو نہیں جائے گا وہاں تو سبھی پہنچ ہی جائیں گے سیکھے جائے بغیر سیکھے جائے اور آپ کو پتا ہے جو بھی جائے گا وہ تواف کے چکر پھیرے تو لگائی لے گا صفہ مروہ کے چکر بھی لگا لے گا جیسے سب کر رہے ہیں ان کا دیکھا دیکھی عرفات بھی پہنچ جائے گا محنا مزدلفہ بھی پہنچ جائے گا رمیج کا تو شکل تو سب کر لیتے ہیں لیکن میرے بھائیوں جو حج کی حقیقی روح ہے وہ کیا ہے تو اس کو سمجھنا ہے اور آج کی یہ کلاس انشاءاللہ یہ بہت اہم ہے اور آپ نے امید اللہ کی ذات سے کہ اگر ان باتوں پر عمل کر لیا یہ جو کلاس ہماری ہے حج عمرہ کی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن اور حدیث کے اندر جو حج اور عمرے سے متعلق ہدایات ہیں ان سب کو اس کلاس کے اندر سمو دیا گیا اپنی سی کوشش کی گئی ہے کوشش کی گئی ہے کہ کوئی اہم ہدایت قرآن کی کوئی اہم ہدایت حدیث کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور آپ کے حج کی باتیں آپ کے حج میں جو سنتیں وہ کوئی چیز رہنا جائے تو آج کی یہ کلاس بہت اہم ہے اس کو بہت اہتمام سے سنیے گا اور کوشش کریے گا کہ یہ روح نصیب ہو جائے اور میرے بھائیو سچ بات یہ ہے جس کو حج اور عمرے کی روح نصیب ہو جائے گی اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا اس کی زندگی بدلے گی اس کی سوچیں بدلیں گی اور اللہ پاک اس کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ آج کی کلاس بہت اہم ہے اس کو کوشش کی کلاس شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ بہت غور سے اس آیت کو دیکھئے گا اور ان کو ذہن میں بٹھائیے گا حج اور عمرہ اللہ کے لئے کرو اور پورا پورا ادا کرو جیسا حج اللہ کو ایک حاجی سے مطلوب ہے اللہ رب العزت نے ان دو جملوں کے اندر ہی وہ سارے مطالبہ اپنا کر دیا اللہ پاک نے اس آیت کے اندر دو مطالبے کی ہیں ایک حاجی سے کہ بھئی نمبر ایک تمہارے حج میں اخلاص ہونا چاہیے تمہارا حج تمہارا عمرہ تمہارا طواف سعی تمہاری رمی تمہارا عرفات جانا تمہارا حج میں کسی کو کھلانا تمہارے حج میں جاؤ عمرے پر عمرے کرنا تمہارا مدینہ منور جانا جو کچھ بھی ہو وہ سب اور صرف میرے لئے ہونا چاہیے کسی اور کے لئے نہیں ہونا چاہیے اس میں اخلاص ہونا چاہیے للہیت ہونے چاہیے میری رضا کا جذبہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو اتمم اس کو میں اتمام ہونا چاہیے کامل ہونا چاہیے ناقص نہیں ہونا چاہیے اب آپ دیکھئے تو پورے حج عمرے میں ہم سے دو مطالبے ہیں اور یہ جو چاروں کلاسیں ہیں اس میں یہی دو چیزوں کو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے انشاءاللہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارا حج اس میں اخلاص کیسے آ جائے اور ہمارے حج وہ کامل کیسے ہو جائے ہمارا حج ناقص نہ ہو تو اب ہم انشاءاللہ اس کورس میں گویا گئے یہ دو باتیں آپ کے سامنے آگئیں ان دو باتوں کو ذہن میں بٹھانا ہے اس فکر کے ساتھ جانا ہے احرام کے وقت یہ فکر ہو احرام ایسے بانوں کہ ناقص نہ ہو جائے اور تواف کے وقت یہ ذہن میں سوار ہو تواف ناقص نہ ہو جائے کامل ہو سعی کے وقت یہ سوار ہو کہ میری سعی کامل ہو جائے میرا عرفات میں ٹھیرنا اللہ کو پسند آ جائے میری مزدلفہ رمی اور میرا جو ہے یہ قرمانی یہ کوئی عمل ناقص نہ ہو جائے بس اگر دل دماغ میں اور ہمارے ذہنوں پر یہ سوار ہوا تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ انسان ایک ایک سنت کو پورا کرے گا اور انسان جو ہے وہ صحیح طور پر اس کا حج اور عمرہ ہوگا تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ ہمیں کامل کرنا ہے اور انشاءاللہ ناقص نہیں کرنا اب ان دو کی وضاحت سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے جو فرمائی کہ تمہارا حج اور عمرہ کس کے لئے ہونا چاہیے اللہ کے لئے صرف اور صرف اللہ کے اس کی مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اخلاص ہونا چاہیے اللہ کے اس کا مطلب یہ ہے حج عمرے کا سفر میلہ ٹھیلہ سمجھ کر تفریحی سفر نہ ہو فخر نام نموت کے لئے نہ ہو تجارت کے لئے نہ ہو صرف اور صرف اللہ کے لئے تو سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں نیتوں کو صحیح کرنا ہے نہ صرف یہ کہ ابھی کرنا ہے اچھا دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جی کوئی آدمی جا رہا ہے کوئی دیوانہ تھوڑی ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ نہیں کرے نہیں میرے بھائیوں اللہ کی قسم جو شیطان ہمیں یہاں فجر کی نماز نہیں پڑھنے دیتا اور جو شیطان انسان کو جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرنا دیتا وہ اتنا بڑا عمل جس عمل کے بعد انسان اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہو وہ کیا خیال ہے کہ وہ کرنے دے گا کبھی نہیں کرنا دے گا شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے انسان کو عمل سے روکتا ہے کہ کسی طریقے سے انسان سے عمل ہونے نہ پائے اور اگر انسان عمل محمد کر کے اور حوصلہ کر کے عظم کر کے عمل شروع کر دے تو پھر شیطان مرتے دم تک یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی نیت کے اندر خرابی پیدا کرو تاکہ اس کا یہ عمل اللہ کے لئے نہ ہو تو یہ نیت کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے تو علماء نے جو نیتیں لکھی ہیں اس کو سمجھ دیجئے کہ سب سے پہلے تو ہماری نیت ہو کہ میری اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے بھائیوں یہ نیت جس مسلمان کی جس انسان کی زندگی میں یہ چیز آ جائے ہر وقت ہر آن ہر کام میں ہر بات میں ایک اس کو یہ بیچینی ہو میری اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میری اللہ مجھ سے خوش ہو جائے میرے بھائیوں زندگی میں انقلاب آ جائے اس نیت کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا آپ دیکھئے نماز میں فرق آ جائے گا اس نیست کے ساتھ میں تلاوت کروں میری تلاوت میں فرق آ جائے گا تو اس بیچینی کو اپنے اندر بڑھانا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میرے اللہ مجھ سے دوسری چیز کہ انسان یہ جو عبادتیں ہیں یہ تعلق معلہ میں اضافے کے لئے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں نماز سے اللہ کے تعلق میں اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری نیت ہماری یہ ہوگی کہ اس حج جیسی عبادت سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں نماز کا الگ عجر ہے تلاوت کا الگ عجر ہے صدقے کا الگ عجر ہے سلرحمی کا الگ عجر ہے تو ہر عبادت کا الگ عجر ہے تو اس حج کے جو اعمال ہیں ان کا جو خصوصی عجر اللہ نے رکھا ہے یہ عبادت بھی میرے نصیب میں آ جائے اس میں بھی سے مجھے حصہ مل جائے مجھے اے حج کی جو عبادتیں ہیں ان کا عجر نصیب ہو جائے اور یہ والی نیتیں نہ ہوں سیر کی سیاحت کی تفریق کی آب و ہوا کی تبدیلی کی لوگ مجھے حاجی صاحب کریں اچھا دیکھنے میں ایسا رکھتا ہے کہ کون بے وقوف ہوگا یہ نیتیں کریں لیکن میرے بھائیوں یہ جو اس کو شرک کہا نیتوں کے نیتوں کے بدلنے کو اور یہ انتہائی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا نیتیں بدل جاتی تو ہر وقت اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ یہ عمل میں کس لئے کر رہا ہوں یہ عمل میں کس اس میں میں اکثر یہ بات عرض کر دیتا ہوں عموما انسان جب جاتا ہے تو واپسی میں ہمارے یہاں تفسریں ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھئی کیسے گئے تھے کیا ہوا تھا کتنے عمرے آپ نے کیے تو یہ وقت ہوتا ہے نیتوں کی خرابی کا اور بھئی روزانہ کتنے تواف کر لیا کرتے تھے اور کہاں کہاں گئے اب انسان کہتا ہے کہ یار میں آؤں گا واپس اور کوئی مجھ سے پوچھے گا کتنے عمرے کیے میں صرف ایک بتا ہوں تو شرم آئے گی تو پھر وہاں پر خدا اللہ نہ کرے کہ کوئی اپنے عمرے پر عمرے اس لئے بڑھا رہا ہے کہ واپس آ کے کہوں الحمدللہ جی ہم نے تو بڑا اچھا وقت گزارا اور ماشاءاللہ ہم تو دن میں ایک عمرہ کر لیا کرتے تھے اور ایک دن تو ہم نے دو عمرے بھی کر لیا شیطان ایسا ختم کراتا ہے عجر اور ایسی نیتوں کے اندر جو ہے وہ خل لاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور واقعی یہ اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ بسوقات انسان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ کیوں کر رہا ہوں اس لئے بھائیوں یہ یعنی بسوقات جی تواف کی کسرت اور شیطان انسان کو آگے میں عرض کروں گا عجب میں مبترک کر دیتا ہے یار دیکھو ہمارے ساتھی تو یہ سارے بس سوتے رہتے ہیں گپے لگاتے رہتے ہیں اور ہم دیکھو ماشاءاللہ ہم دیکھو حرم کا احتمام کر رہے ہیں توافوں کا احتمام کر رہے ہیں میرے بھائیوں جو عمل اللہ کے لئے نہیں ہوگا وہ عمل حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے اگر عمل میں ذرہ برابر بھی کوئی اور نیت شامل ہو گئی کہ لوگ تھوڑی واہ واہ کر دیں لوگ مجھے یوں کہہ دیں کہ ماشاءاللہ بڑا چھا پتہ ہے کیا ہوگا حدیث میں آتا ہے اللہ کل قیامت میں کہیں گے جس کے لئے کیا تھا اسی کو دے دو مجھے تو خالص چاہیے وَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ کو خالص عبادتیں چاہیے خالص عبادتیں چاہیے تو اللہ کہیں گے اور حدیث میں آتا ہے جو ریاکاری کے لئے عمل کرتا ہے تو جب تک وہ ریاکار اپنی نیت کو بدل نہ دے اس وقت تک وہ اللہ کے غصے میں رہتا ہے تو کتنی عجیب بات ہے ایک آدمی تواف کر رہا ہے دکھلانے کے لئے عمرے پہ عمرے کر رہا ہے دکھلانے کے لئے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے اسی تواف سے اللہ اس سے ناراض ہو رہے ہیں کہ تمہاری نیتوں کے اندر فطور ہے تمہاری نیتوں کے اندر دکھلاوا ہے راتوں کو اٹھ رہا ہے لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے اور خدا نہ کرے کہ اگر نیت صحیح نہیں اس لئے بھائیوں آدھا دین یہ ہے کیوں کر رہا ہوں یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں اور بقی آدھا یہ ہے کہ کیسے کر رہا ہوں تو کہتے ہیں نیت درست کرو طریقہ درست کرو سارے معاملات درست ہو جائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ احتمام انشاءاللہ اس کا کرنا ہے کہ ہماری نیتیں درست ہوں اس نیت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت نہ ہو اور یہ ہر وقت اس کو ہم اچھا یہ اس وقت ہوگا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ جتنا انسان کا دل زندہ ہوتا ہے دل بیدار ہوتا ہے جتنا دل انسان کا پاک ہوتا ہے اتنا انسان کی نیت صاف ہوتی اور جتنا دل محل کچھل ہوتا ہے تو پھر انسان کی نیتوں میں اور انسان کے عملوں کے اندر انسان کی عبادتوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اغراز شامل ہو جاتی تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ ان باتوں کو وہاں پر بھی کہتے رہیں سنتے رہیں کہ بھئی ہر عمل اللہ کے لئے کرنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عمل کیا وہ قبول نہیں ہوگا وہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوں گے تو یہ عمل ہم انشاءاللہ یہ باتیں کہتے رہیں گے تو ایک خوف دل میں آتا رہے گا اور انسان اپنی نیتوں کو ٹھٹھولتا رہے پھر میں نے یہ پیچھے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ حج میں جانے والا یہ نیت کرے کہ میں جو یہ حج کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ حج کے مخصوص عامال پر اللہ نے جو مخصوص وعدے کیے ہیں مجھے وہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں تو ضروری ہے کہ ایک حاجی کو پتا ہونا چاہیے کہ حج پر اللہ کیا دیتے ہیں تو کچھ مختصر سے فضائل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعاک یومن ولدت امہو جس نے حج کیا کوئی بےہودہ بات نہیں کی کوئی بےہودہ کام نہیں کیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی مانے اس کو جناؤ ایسا گناہوں سے اور ایک حجیس میں آتا ہے تابعو بین الحج والعمرہ حج عمرہ حج عمرہ لگتار پیدر پہ جتنی ہمت ہو کرتے رہا کرو اس کی وجہ سے اللہ پاک رزق میں عصد دیتے ہیں فقر کو ختم کرتے ہیں گناہوں کو ایسا پاک صاف کر دیتا ہے حج عمرہ جیسے بھٹی کے اندر جا کے لوہا صاف ہو جاتا ہے سونا صاف ہو جاتا ہے چاندی صاف ہو جاتی ہے حج عمرہ گناہوں سے ایسے انسان کو پاک صاف کر دیتا ہے ایسے آتا ہے کہ یہ حج عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کسی نے پوچھا افضل ترین عمل کون سا ہے فرمایا ایمان اس کے بعد حضور نے اور فرمایا پھر فرمایا مبرور کا بدلہ وہ تو صرف جنت ہے کہ جہاں حج مبرور کسی کو نصیب ہوا تو انشاءاللہ اللہ اس کو جنت نصیب کریں ایک روایت میں آیا حج کرنے والا جب پیدل حج کرتا ہے ہر قدم پر اس کو سات سو نیکیاں ملتی کسی نے اور یہ فرمایا سات سو نیکیاں کون سی ہر نیکی جو حرم کی نیکی ہوتی ہے کسی نے پوچھا یہ حرم کی نیکی کیا ہوتی ہے فرمایا حرم کی نیکی وہ ہوتی ہے کہ ایک نیکی پر ایک لاکھ نیکیوں کا عجر ملتا ہے یہ حرم کی نیکی اور انسان حج میں جب پیسہ خرچ کرتا ہے ایک ربے پر سات سو کا عجر ملتا ہے اور حاجی ایک روایت میں آتا ہے ہر حاجی کو اللہ رب العزت یہ حق دیں گے کہ وہ چار سو اپنے گھرانے کے چار سو آدمیوں کی سفارش کرے گا جنت میں جانے گا اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے چار سو گھرانوں کی سفارش کرے گا تو اللہ رب العزت حاجی کو یہ دیں گے اور فرمایا کہ حاجی جب آئے اس سے سلام کرو اس سے دعا کرو اللہ اس کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں اور حاجی جب لبائک اللہم لبائک کہتا ہے تو جتنی مخلوق دائیں بائے پتھر پہار اور یہ لکڑی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری حاجی کی آواز میں آواز ملا کر وہ یہ ترانہ پڑتی ہیں وہ تلبیہ پڑتی ہیں اور یوں آتا ہے کہ جو بیت اللہ ہے اس کے اوپر ایک سو بیس رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں اور ان میں سے ساٹھ رحمتیں اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں جو تواف کر رہا ہوں ساٹھ رحمتیں اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں جو تواف کر رہا ہوں اور یوں آتا ہے کہ جب انسان حجر اسود کا استلام کرتا ہے تو حجر اسود کا بوسا لیتا ہے استلام کرتا ہے تو اس کا یہ استلام اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور یوں آتا ہے کہ القیامت میں حجر اسود کو اللہ پاک زبان دیں گے آنکھیں دیں گے وہ پہچانے گا اس شخص کو جس نے اس کا استلام کیا اور اس کے ایمان کی وہ گواہی دے گا اور یوں آتا ہے جب عرفے کا دن آتا ہے اور سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں شیطان اتنا زلیل ہوتا ہے اتنا خوار ہوتا ہے اتنا رستوہ ہوتا ہے اور اتنا جلا بھولا اور جو ایک قرتہ ہے کہ اس سے زیادہ وہ اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی جب وہ دیکھتا ہے کہ موصلہ دھار اللہ کی رحمت برس رہی ہیں اور یوں اللہ پاک سب کو بندوں کو ماف کر رہے ہیں اور مافی عام ہو رہی ہے تو جو شیطان رسوہ ہوتا ہے اللہ بھی اپنے بندوں سے فخر سے فرماتے ہیں یہ پراغندہ بال اور یہ دھوک میں جو ہے دھوک کے اندر اور یہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور یہ میرے بندے یہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا میری رحمت کو نہیں دیکھا یہ کیا لینے آئے ہیں تم گوار ہو فرشتوں میں نے ان کی مغفرت کر دی اور پھر حاجی جب کنکری مارتا ہے رمی کرتا ہے ہر رمی پر ہر کنکری مارنے پر اللہ اس کا ایک ایسا بڑا گناہ ماف کرتے ہیں جو کبیرہ گناہ اس کو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ایسے بڑے بڑے گناہ اس کے ماف ہوتا اور پھر جب حاجی قربانی کرتا ہے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ جو لوگ حلق کرواتے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور جو بال چھوٹے کراتے ہیں ان کی بھی حضور نے پھر وہی دعا دی نہیں کہ جو لوگ حلق کرواتے ہیں سر منواتے ہیں اس طرح سے اللہ ان کی مغفرت فرما تین مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی اور چوتھی مرتبہ میں ان لوگوں کو دعا دی جو بال کو چھوٹا کرواتے ہیں ایک آخری حدیث سنا کے فضائل ختم کرتا ہوں باقی انشاءاللہ میں ارز کروں گا کہ کہاں سے آپ یہ بار بار سنتے رہیں پڑھتے رہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے دو آدمی آئے ایک قبیلہ سقیف کے تھے اور ایک جو ہے انساری تھے دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بات تم مجھ سے دریافت کرنا چاہتے ہو تم بتاؤ گے یا میں بتا دوں وہ حیران ہو گئے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہی پوچھنے آئے ہونا کہ جب ایک حاجی اپنے گھر سے حج کے ارادے کے لیے نکلتا ہے اس کو اس ارادے پر کیا ملتا ہے اور پھر جب وہ تواف کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے اور وہ سعی کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے وہ رمی کرتا ہے حلق کرتا ہے قربانی کرتا ہے تواف زیارت کرتا ہے کیا ملتا ہے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمارے ماباب آپ پر قربان ہو واقعی ہم یہی پوچھنے آئے تھے تو پھر اللہ کے نبی نے اس لمبی حدیث کے اندر فرمایا کہ جب ایک حاجی حج کے ارادے سے نکلتا ہے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوتا ہے سواری پر اس کی سواری جو قدم رکھتی ہے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے ایک گناہ ماف ہوتا ہے اور پھر حاجی جب تواف کرتا ہے حاجی جب تواف کرتا ہے تو تواف ختم کرنے کے بعد اللہ پاک اس کو ایسا عجر دیتے ہیں کہ جیسے ایک عربی غلام اس نے ازاد کیا اور پھر جب یہ آدمی سعی کرتا ہے اس سعی کے ساتھ چکر لگاتا ہے ستر غلام ازاد کرنے کے بقدر اس کو عجر ملتا ہے اور فرمایا کہ حاجی جب رمی کرتا ہے اس کی رمی کرنے پر اللہ پاک اس کے قبیرہ اور حلات کرنے والے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور یہ جب قربانی کرتا ہے ہر بال کے بدلے جو ہے اس کو عجر ملتا ہے اور حاجی جب تواف زیارت کرتا ہے ایسا اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں ایک فرشتہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ سب پاک صاف ہو گئے اب اثر نو عمل کرو تو یہ حج کے تواف رمی سعی قربانی ہر عمل پہ ہمیں اللہ کیا دے رہے ہیں جب یہ فضیلتیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہوں گی تو اس عمل کے وقت انشاءاللہ ہمارے لئے تھکنا اور عمل کے لئے مشقت برداش کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ فضائل یہ حدیثیں ہم سنتے رہیں اس کے لئے اس کے لئے گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ یہ جو ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریر رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فضائل حج اور مسجدوں کے اندر اس کی تعلیم بھی ہوتی ہے تو جو اتنے لوگ بھی جا رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں اس کی یہ کتاب خرید لیں اس کو ساتھ رکھیں اور اس کی تھوڑا وقت نکال کے اس کو پڑھ لیا کریں تو ایک جذبہ بنے گا ایک شوق پیدا ہوگا اور انسان کو جو ہے آگے بڑھنے کا اور اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کا ایک شوق پیدا ہوگا اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شوق اور رغبت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت بہت اس کا عجر ہوتا ہے ایک عبادت ہوتی ہے انسان کی بس سر سے ایک بوجھ اتارنے کے لئے تو ظاہری بات ہے اس عبادت کا وہ عجر نہیں ہے جو عبادت رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اللہ کی محبت میں وہ عبادت ہوتی ہے اس کا عجر بہت زیادہ بڑھ جاتا اچھا یہ ایک بات ختم ہو گئی میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّا تمہارا حجہ اور عمرہ کس کے لئے ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ کے لئے ہونا چاہیے اس میں میں نے ساری بات آپ کے سامنے عرض کر دی اللہ کے لئے ہونے کا کیا مطلب ہے کیا نیتیں ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے اسے عرض کر دی